اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ خیروہ آفیس سے ہوں گے میرا نام رب نواز ہے ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس میں جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈیفرنس بٹین سی وی این ریزیو میں پریویس ویڈیوز میں ہم آپ کو سی وی کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں اور ریزیو میں کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں کہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ریزیو میں انکلیوڈ کرنی ہے اور سی وی میں انکلیوڈ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں میں ریزیو میں اور سی وی میں کیا میجر ڈیفرنس ہے اور اگر ڈیفرنس کی بات کروں تو ہم نے تین میجر امپورٹن فیکٹر نکالے ہیں جو کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو کلیرلی اندازہ ہو جائے گا کہ سی وی اور ریزیمے میں کیا ڈیفرنس ہے تو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے لینٹھ اگر میں لینٹھ کی بات کروں تو سمپل لینٹھ سی وی کی ایک سے پندرہ پیجز تک اس کی لینٹھ ہوتی ہے سی وی کی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک سے پندرہ پیجز گئے ایک سے پانچ پیجز کی بھی ہو سکتی ہے ایک سے دس پیجز سے بھی ہو سکتی ہے ایک پندرہ پیجز تک بھی ہو سکتی ہے اگر میں ریزیمے کی لینٹھ کی بات کروں تو وہ ایک پیجز سے دو پیجز کی ہوتی ہے مینز کے ایک پیجز کی بھی آپ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور دو پیجز پہ بھی بن سکتی ہے depend on your experience جو آپ کا جتنا زیادہ experience ہو جائے obviously بات ہے آپ اس کو include کریں گے تو اس کی لینٹھ increase ہوتی جائے گی سیکنڈ فیکٹر جو بہت ہی امپورڈنٹ ہے وہ ہے فنکشن اچھا فنکشن بہت امپورڈنٹ موسٹی ایسا ہوتا کہ ہم فنکشن میں ہی مسٹیک کرتے ہیں جہاں پہ ہم یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سی وی کہاں دینی ہے اور ریزیو میں کہاں دینی ہے جس کی بنا پہ اچھ آر ہمیں کال نہیں کرتا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے فنکشن میں کیا امپورڈنٹ چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ لگے کہ کہاں یہ سی وی دینی ہے اور کہاں ہمیں ریزیوم دینی ہے اگر میں سی وی کی بات کروں تو سی وی بسیکلی اکیڈمیکلی پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے جہاں اگر میں بات کروں پروفیسر لیول یا ہائر لیول کی جو بھی جابز ہیں اگر میں فارمسیوٹیکل کی بات کروں تو مارکٹنگ سیکٹر میں اگر ہم اپلائے کریں گے تو وہاں پہ ہم سی وی دیں گے اور اگر میں ریزیوم کی بات کروں تو resume basically specific job کے لیے ہوتی ہے جو ہماری regular jobs ہوتی ہیں ان میں ہم resume دیتے ہیں یہ function ہے اس function کو understand کرنا لازمی ہے کیونکہ ہم apply جب بھی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں cv میں کیا include کرنا ہے اور resume میں کیا include کرنا ہے اور cv ہمیں کہاں دینے ہیں اور resume ہمیں کہاں دینے ہیں تو third important factor جو ہے وہ ہے type and information you include اب cv میں جو آپ کو information include کرنی چاہیے وہ کیا ہے academic qualification achievement certification each and everything آپ کو mention کرنی ہے کیوں کیونکہ جتنی بھی hire management jobs ہوتی ہیں وہ basically multi task job ہوتی ہیں ان کی جو job description ہوتی ہے multi task ہوتی ہے اس لیے ہمیں پورا آپ کا جو بھی entire experience ہے چاہے وہ professional ہو یا academic ہو اس میں include کرنا ہوتا ہے اگر میں resume کے بات کروں تو resume basically ایک particular specific job کے لیے ہم apply کرتے ہیں جہاں پہ اسی job سے related ہماری جو بھی achievement سے وہ ہمیں pension کرنے ہوتی ہے تو یہ major major تین فیکٹر ہیں جو کہ cv کو اور resume کو different shape کرتی ہیں why hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو like کیجئے گا share کیجئے گا اور ہمارے bell icon کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری جتنی بھی latest video ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی next video میں ملتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ